پیارے بھائیوک ماہِ شابان میں لوگوں نے شبِ برات کو جور رکھا ہے اور جب بھی شابان کا مہینہ آتا ہے تو لوگوں کی دلوں میں سب سے پہلے شبِ برات کا تصور موجود ہو جاتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے آج ہمارے محول میں ایسا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شابان کی پندرہوی رات یہ شبِ برات ہے دن میں روزے کا حتمام کیا جاتا ہے رات میں انفرادی طور پر اجتماعی طور پر عبادتوں کا حتمام کیا جاتا ہے مسجدیں چڑھاگا کی جاتی ہیں قبرستان کی زیادتیں کی جاتی ہیں مٹھے مٹھے پکوان پکا جاتے ہیں حلوہ خوری کے رسم بھی اسی مدائی کی جاتی ہے اور وہ عورتیں جو بیوہ ہو چکی ہیں ان کا قیدہ ہوتا ہے کہ روحیں بھی لوٹ کراتی ہیں اس سے لوگ کھانا پکاتے ہیں اچھے پکوان پکاتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے کیا قرآن و حدیث میں شابان کی پندرہویں رات کی کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں آج میں اسی موضوع کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا آپ حضرات سے بزارش ہے کہ بلا کسی تعصب کے بلا کسی اندھی تقلید کے قرآن و حدیث کی جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اسی میں میرے لئے بھی اور آپ سب کے لئے نجات کا راستہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ شابان کا مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا کی نہیں آیا جواب ہاں آیا خولفہ راشدین کے زمانے میں آیا کی نہیں آیا جواب بالکل ضرور آیا اس لئے آپ کو اگر دین کو سمجھنا ہے تو دین کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں دین کے نام پر عبادت کے نام پر ثواب کی نیت سے دین سمجھ کر کیا یہ کام کیا یہ کام کیا یہ عمل قرآن میں موجود ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں موجود ہے یا کم از کم صحابہ کرام سے وہ عمل ثابت ہے آپ پھر اتنا سوچنا چاہیے اگر قرآن میں موجود ہے سرانکو پر رکھا جائے گا حدیث میں موجود ہے سرانکو پر رکھا جائے گا صحابہ کرام سے ثابت ہے سرانکو پر رکھا جائے گا لیکن اگر قرآن میں بھی موجود نہ ہو حدیث میں بھی موجود نہ ہو صحابہ کرام سے بھی صحابت نہ ہو بعد کے لوگوں نے اگر اسے ایجاد کر لیا ہو اس کا نام دین نہیں ہے یہ دین میں اسے گھسیر دیا گیا اس کا نام دین نہیں ہے اس لئے دوستو اسلام میں شب برات کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں شب برات کا مطلب ہے کہ آزادی کی رات آج ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ شابان کی جو پندروی رات ہے وہ آزادی کی رات ہے پورے سال میں جتنے واقعات کے فیصلے ہوتے ہیں سب اسی رات میں کیے جاتے ہیں دوستو یہ ساری باتیں صحیح ہیں لیکن ان باتوں کو شابان کی پندروی رات سے جوڑنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہاں جو علماء سو ہیں جن کا مقصد ہے دین کو برباد کرنا قرآن کو برباد کرنا سنت کو برباد کرنا ہر مہینے دین میں نیا ناکام اجاد کرنا وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی دلیل پیش کریں گے دلیل تو ان کی صحیح ہوگی لیکن ان کے بات سے دعوے سے مطابقت نہیں ہوگی جسے میں دلیل دیتا ہوں جب آپ پوچھیں لوگوں سے کہ شبہ برات کی کیا دلیل ہے تو وہ آپ کو دواب دیں گے سورة الدخان کی آیت نمبر تین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا انزلنا ہوں فی لیلتی مبارکہ کہ ہم نے قرآن مجید کو بابرکت رات میں نازل کیا اب وہ آپ سے کہیں گے کہ بابرکت رات سے مراد کیا ہے تو وہ کہیں گے کہ وہ شابان کی پندرہوی رات ہے شبہ برات ہے ہم جھٹ سے مان لیتے ہیں لیکن نہیں آپ ذرا سا میرے ساتھ بنیئے اپنے عقل کا استعمال کیجئے آپ کو معمولی گھری خریدنی آپ پتنی تحقیق کرتے ہیں یہ دین کا معاملہ ہے اسی پہ آپ کی جنت ہے اسی میں آپ کی جہنم ہے اسی میں اللہ کے خوشنودی ہے نبی کے خوشنودی ہے جھٹ سے ماننا نہیں ہے بلکہ کچھ عقل کا بھی استعمال کرنا ہے دگر علماؤں سے بھی پوچھنا ہے دوستو کیا اس آیت کریمہ کا یہی معنی ہے کہ لیلہ مبارکہ کا مطلب ہے شابان کی پندرہوی رات جواب نہیں کیوں کیونکہ علماؤں کا طریقہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کرو قرآن کے تفسیر حدیث سے کرو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے کس مہینے میں نازل کیا اگر میں پوچھوں گا تو آپ سب کا ایک ہی جواب ہوگا وہ کونسا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ جی ہاں کونسا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا اس کیا دلیل ہے اللہ فرماتا ہے شہر رمضان جی ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا رمضان مہینے میں کونسی رات ہے اللہ فرماتا جسا ہم کہتے ہیں شب قدر اور یہ کب ہوتی ہے یہ رمضان مہینے کے آخری دس راتوں میں سے پانچ تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے تو دوستو یہ جو آیت ہے سورة الدخان آیت نمبر تین کہ ہم نے قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کیا اس کا مطلب شابان کی پندرہوی رات نہیں ہے اس کا مطلب ماہ رمضان کی شب قدر والی رات ہے لیکن یہ علماء کیا کرتے ہیں یہ اس آیت کریمہ کا غلط معنی بیان کر کے اس کو رمضان سے نکال کر کے شابان کی پندرہوی رات میں کھٹ کر دیتے ہیں جبکہ یہ معنی غلط ہے آپ خود ایک اندازہ لگا لیجئے کیا قرآن مجید شابان میں نازل ہوا یا رمضان میں جب رمضان میں نازل ہوا ہے تو اس آیت کریمہ کا پھر کیا مطلب ہے لہذا اس آیت کریمہ کا مطلب ہے کہ مبارک رات کا معنی ہے شب قدر جو شابان میں نہیں بلکہ شابان کے بعد کا جو مہینہ ہے وہ رمضان کا ہے اس میں آئے گا نہ کہ شابان میں آئے گا نمبر ایک شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ سعودی عرب کے سب سے بڑے علماء چوٹیک علماء ہیں یہاں کے سابق مفتی وفات پا چکے ہیں وہ فرماتے ہیں اور بھی بہت سارے محدثین نے فرمایا ہے کہ پندرہوی شابان کے تعلق سے جتنی حدیثیں لوگ پیش کرتے ہیں یا تو سب ضعیف ہیں یا پھر موضوع ہے یا پھر منگلت ہے شابان کی پندرہوی راج کے تعلق سے کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے یہ سب ایک بناوٹی ہے دوستو اسے دین میں گھسیر دیا گیا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا دشمن کون ہے سب سے پڑا دشمن شیطان ہے اور شیطان علماؤں کو بھی بھیکاتا ہے عالم کو بھی بھیکاتا ہے جاہل کو بھی بھیکاتا ہے قاری صاحب کو بھی بھیکاتا ہے کسی نہ کسی طرح سے دین میں گھسیرنے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح سے جو لوگ رافضی ہیں جو لوگ شیعہ ہیں یہ بھی اسلام کے بہت بڑے دشمن ہیں یہ لوگ بھی دین میں کچھ نہ کچھ گھسیرتے رہتے ہیں ابھی چند دنوں پہلے ایک رزوی ہے جس نے جو فیصلہ کیا جو ایک مقدمہ دائر کیا ہندوستان میں کہ قرآن مجید میں بہت ایسی آیات ہے جس سے دہشت گردی کو ہوا ملتی ہے اسے قرآن کے نکال کے پھیک دناتے ہیں نعوذ باللہ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں انہی لوگوں نے شابان کی پندروی رات کو شب بڑات کا عقیدہ گر کے اسلام میں پیش کیا ہے اس کا اسلام سے کوئی تصور نہیں جی ہاں نمبر ایک نمبر دو جب یہ رات ہوتی تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ انفرادی طور سے عبادت کرتے ہیں استعمائی طور سے عبادت کرتے ہیں قرآن خانی کرواتے ہیں مکھے پکواتے ہیں حلوہ پکاتے ہیں اور مردوں کو روحوں کو ہم لوگ ثواب بخشتے ہیں دیکھو دوستو عبادت کرنا بہت اچھی چیز ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے ایک نیک عمل ہے کہ آپ کا کوئی بھی عمل خواہ وہ عملی ہو یا وہ مالی ہو اللہ کے دربار میں مقبول ہوگا ورنہ مقبول نہیں ہوگا دو شرط کیا ہے نمبر ایک آپ کا عمل اللہ تعالیٰ کیلے خالیس ہو نمبر دو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اگر نبی کا طریقہ نہیں ہے تو وہ عمل مقبول نہیں ہوگا جیسے ابھی جمعہ کی نماز اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نماز پڑھنا بہت اچھے عمل ہے میں جمعہ کے دو نہیں میں بیس پڑھوں گا کیا وہ نماز مقبول ہوگی نہیں ہوگی کیوں کیونکہ نبی نے دو پڑھا ہے پھر تم تین نہیں کر سکتے تم بیس کیسے کر سکتے ہو اگر کوئی آدمی کہے کہ جمعہ کے دن پہلے خطبہ ہوتا ہے بعد میں نماز ہوتی ہے میں الٹا کر دوں پہلے نماز پڑھتے ہیں بعد میں خطبہ نہیں کیوں کیونکہ نبی کے طریقے کے خلاف ہے اس لیے کوئی بھی عمل اس وقت تک مقبول نہیں ہوگا جب تک کہ نبی کی سنت نہیں ہے اس لیے اس رات میں جتنے بھی عمال ہوتے ہیں سب کے سب خلاف سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بھی عمل کا ثبوت نہیں ایک اور دلیل سن لیجک پندروی شابان لوگ حلوہ کھوری کھاتے ہیں آپ لوگ جانتے ہوں گے حلوہ کھوری شابان کی پندروی رات میں میوکے پکوان پکا جاتے ہیں اور حلوہ کھاتے ہیں دلیل کہا دیتے ہیں مولوی لوگ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہو گیا تھا جنگ اہود میں نبی کے دانت میں تکلیف تھی نبی نے حلوہ کھا تھا لہذا نبی کے سنت پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم بھی حلوہ کھائیں گا لوگ واہ واہ کرتے ہیں سوچو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کب شہید ہوئے تھے میں تاریخ بتلاتا ہوں یا اگر آپ میں جو پرحلکہ وہ جانتا ہوگا شوال سن تین ہجری میں شوال سن تین ہجری میں جنگ اہود کا واقعہ پیش آئے تھا مدینہ کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت میں چوٹ آئے تھی اور آپ کے دانت سے خون بہتے اور دانت آپ کے شہید ہو گئے تھے تو آپ نے حلوہ کھایا جواب آپ نے حلوہ کھایا یا نہیں حدیث میں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا اگر مان لو کہ نبی نے حلوہ کھایا تو نبی نے حلوہ کب کھایا تھا شوال کے مہینے میں اب مجھے بتلائی شوال کا مہینہ کب آتا ہے دوستو شوال کا مہینہ رمضان کے بعد آتا ہے یعنی اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے دسوہ مہینہ شوال ہے ابھی ہے شابان اٹھوہ مہینہ رمضان نوہ مہینہ شوال دسوہ مہینہ اب سوچئے نبی نے حلوہ کب کھایا تھا شوال کے مہینے میں یہ ملکہ کب کھاتے ہیں شابان کے مہینے میں دو مہینہ پہلے کے سلوہ خالوں بھائی اب جب سوچیے آپ لوگ کیا میری بات غلط ہے یا صحیح ہے میں آپ سب کا مخلص دوست ہوں میں آپ سب کو غلط راستے سے نکالنا چاہتا ہوں جہنم کے راستے سے نکالنا چاہتا ہوں بیدت سے آپ کو میں دور نکالنا چاہتا ہوں آپ مجھے دشمن مت سمجھو میں آپ کا دوست ہوں خیر خواہ ہوں اگر میں آپ کی ہاں میں ہاں ملا دوں اللہ تعالی قیامت کے دن میرا گریبان پکڑے گا کہ تم نے غلط بات کی تقریر تم نے کیوں کی تمہارا فرض تھا کہ تم ایک عالم ہونے کے ناتے تم صحیح بات کی تبلیغ کرو اس لئے دوستو نبی نے حلوہ اگر کھایا تو وہ شوال کے مہینے میں ہے جو رمضان کے بعد آتا ہے ہمارے ملوی رمضان سے ایک مہینہ پہلے حلوہ کھا لیتا بتائیے کہ یہ واحد درست ہو سکتی جواب نہیں اگر نبی نے حلوہ کھایا ہوگا دانت میں تقریب شروع تو صرف ایک دن نہیں دوستو کئی دن کھایا ہوں گے آج ہم ایک کھرات کیوں حلوہ کھاتے ہیں باقیرات میں کیوں نہیں کھاتے ہیں ذرا سوچئے اور نبی نے حلوہ کم کھایا تھا جب نبی نے زنگ کیا تھا جہاد کیا تھا کلم توعید لا اللہ اللہ کے پرچم کو بلند کیا تھا آج ہمارے مولوی جہاد نہیں کرتے گھر میں بیچے ہیں صرف کھاتے ہیں بس نزدانہ لیتے ہیں پھر آپ کیوں حلوہ کھاتے ہوں اس لئے حلوہ کھانے کی جو دلیل پیش کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بلکل درست ہے لیکن اس واقعہ کو آج کی رات کے حلوے پر فٹ کرنا یہ دلست نہیں ہے اسی طرح دوستو لوگ قبیستان جاتے ہیں اجتماعی طور سے عبادتیں کرتے ہیں فضور خرچی کرتے ہیں چراغہ کرتے ہیں جب آپ کے دب کیا آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ دس رات میں لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں اس لاکھوں روپے سے کسی غریب کی بچے کی شادی ہو جائے گی ایک یتیم بچے کی تعلیم ہو جائے گی ایک یتیم بیوکی کی فالت ہو جائے گی دوستو آپ اسے پانی میں بہاتے ہیں خرچ کرتے ہیں جبکہ آپ کو پتا ہے کہ فضور خرچی کرنے والا کون ہے شیطان کا بھائی ہے ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین اور یہ عقیدہ کے روحیں لوٹ کے آتی ہیں کھانا پکا کے عورتیں انتظار بھی کرتی ہیں دوستو ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جو انسان دنیا سے ایک بار مر کر کے چلا گیا دنیا میں کبھی بھی لوٹ کر نہیں آسکتا یہ ہندووں کا عقیدہ ہے کہ روحیں لوٹ کے آتی ہیں یا ان کے آتما کو شانتی نہیں ملتی ہے سکون نہیں ملتا ہے تو اسے کھانا کھلاو ایسا کچھ بھی نہیں اسلام کا جو عقیدہ ہے اگر مومن ہے تو ان کی روحیں عالی اللہین میں ہوتی ہیں جنت میں چڑکی چکتی ہیں ان کے لئے قبر کے دروازے سے جنت کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں اگر کافر ہے مناسق ہے فاجر ہے مشرق ہے تو اسے جو ہے سجین جو جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے اس میں ڈال دیا جاتا ہے اسے تکلیفیں دی جاتے ہیں دنیا میں کوئی لوٹ کر نہیں آسکتا اللہ فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخُونَ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ کہ جب مردے کو دفن کر دیا جاتا اسے بولتے ہیں ہم لوگ ورزق کی زندگی ایک ہماری زندگی ہے ایک دوسری ہماری آخرت کی زندگی ہے اور دونوں کی بیچ کی جو زندگی اسے بولتے ہیں ورزق کی زندگی یعنی قبر کی زندگی تو قبر سے کوئی لوٹ کر نہیں آسکتا دوستو یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ذرا سوچئے اگر دنیا میں کوئی قبر سے لوٹ کر آسکتا تھا تو کون تھے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ بھی جب سے آپ کی وفات ہو گئی آپ دنیا میں تشریف نہیں لاتے میں آپ کے ایک موٹی سی مثال دے دوں حضرت حسین کو شہید کیا گیا کہ نہیں کیا گیا جو آپ کے کلیجہ کا چکڑا ہے حضرت فاطمہ کا چشم و چڑا ہے اگر نبی دنیا میں لوٹ کر آتے تو جب آپ کے ناتے نواسے کو شہید کیا جارہا تھا آپ دنیا میں آتے اسے بچا لیتے دوسروں کو منع کر دیتے لیکن جب وہاں نبی نہیں آئے تو جب نبی دنیا میں آسکتے ہیں عام انسان دنیا میں کیسے آسکتے ہیں لہذا یہ عقیدہ کہ روحیں لوٹ کر آتی ہے اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں خلاصہ کلام یہ کہ شبہ براد کے تعلق سے آج جو بھی عقیدہ ہے یا جو بھی آج ہمارے ماحول معاشرے میں جو کچھ بھی مرووج ہے یہ سب دوسروں کی دیکھا دیکھی ہے یہ ہندووں سے ماخود ہے نصارہ سے ماخود ہے کچھ رافضی لوگوں نے ایجاد کر دیا ہے اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں زیادہ سے زیادہ اتنا ثابت ہے کہ نوی صلی اللہ علیہ وسلم شابان کے مہینے میں پہلے دو ہفتہ میں پندرہ شابان تک روزے کا ہتمام کرتے تھے آپ بھی روزہ رکھیں کوئی حجز کے بات نہیں ہے لیکن کسی دن یا کوئی رات یا کوئی تاریخ آپ فکس نہ کریں کیونکہ جب تک اسلام سے اگر کوئی چیز فکس نہ ہو کوئی ثابت نہ ہو تو ہمیں اسے فکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ خلصے ثابت کرتے ہیں خلصے فکس کرتے ہیں تو اسی کا نام بیدت ہے اور ہر بیدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ملہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو دین کی صحیح باتوں پہ چلنے اور بیدت و خرافات سے بسنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین